بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجنہ دمیترو میں ہوں عرشد یاسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ریدار سجنہ دمیترو نواز شریف کی لادلی مریم نواز پاکستان آتے ہوئے دبائی کیوں رک گئی اہم سوال ہے اور نون لگی بیانیاں کس کے کہنے پر لانچ نہیں کیا گیا اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ اسحاق دار کی مایوسی کس کس کو لے ڈوبی اور اتحادیوں کے توتے کیوں اڑ گئے ہیں نواز شریف کس پر برہم ہوئے اور کیوں اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور پیٹرول بم سے کس کا یقین زمین بوس ہو گیا سجنہ دمیترو یہ چند اشیاء شوز جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پہ آج میں اپنا وی لاغ کرتا ہوں اور شب سے پہلے اسی بات سے شروع کرتے ہیں کہ مریم نواز کا یقین زمین بوس کیسے ہو گیا سجنہ دمیترو آپ نے یہ جب سے مریم نواز پاکستان تشریف لائی ہے اس وقت سے اب تک ہاں پاکستان کے ٹیلی ویژن بھی اور باقی سوشل میڈیا اور باقی مسلم لیگ مون کے انکرز مسلم لیگی نورو یہ سارے لوگوں کے آپ ری لاغ بھی دیکھ رہے ہوں گے تمام تر اطلاعات آپ کے سامنے ہیں کوئی کہتا ہے جی ان کا استقبال فلاپ ہو گیا کوئی کہتا ہے جی کامیاب ہو گیا لیکن ہم اس میں نہیں پڑنا چاہتے کامیاب ہوا یا نکام ہوا ہم اس بات پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اصل حقائق رکھتے ہیں کہ مریم نواز نے جو بے تکی تقریر کی جس میں کہتے تھے کہ وہ بہت اہم فیصلے کریں گی بہت اہم معاملات سامنے رکھیں گی تنظیم سازی کے حوالے سے بھی اور انتخابات کے حوالے سے بھی لیکن کچھ نہیں ہوا ہاں البتہ انہوں نے ایک بات یہ ضرور کہی کہ اسحاق ڈار پر یقین رکھیں معاملات درست ہو جائیں گے سجنہ تمترو ابھی مریم نواز کی اس گونج کی جو ہے وہ گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسحاق ڈار نے پیٹرول بم چلا دیا 35 35 روپے اضافہ ڈیزل اور پیٹرول میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے برا اضافہ مقصد کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ بن رہی ہے اور ان آٹھ سالوں میں ایسے ایسے تاریخی ریکارڈ بنے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے اسحاق ڈار نے اتنا یہ اعلان کرنا تھا کہ لوگ جو ہے مشتل ہو گئے کراچی اور خیبر پختون بھی نہیں پنجاب میں اور بلوچستان میں لوگ سرکوں پر نکل آئے اور پیٹرول بموں پر بھی ہلکہ پھل کی جو ہے تلقلامیہ بھی ہوئی لیکن بات میں یہ جو کرنا چاہتا ہوں یہ کہ مریم نواز کا یقین اسحاق ڈار نے اس طرح زمین بوس کیوں کر دیا جبکہ مریم نواز میں تو اسحاق ڈار کی یہ مائی تھی اور کہا تھا کہ صبر کریں جب عمران کہا کرتا تھا کہ صبر کریں مدارہ نہیں تو مسلم اللہ علیہ ورن کے تمام لوگ مدارہ گورایا کرتے تھے آپ کو یاد ہے نا اب مریم نے بھی کہہ دیا کہ صبر کریں اسحاق ڈار کچھ کرے گا لیکن اسحاق ڈار نے کیا کیا اس پر پھر کہتے ہیں کہ مریم نواز ہی برہم نہیں ہوئی بلکہ نواز شریف نے لندن سے بھی فون کی انٹی کرکا دی سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسحاق ڈار آپ دو دن مزید رک نہیں سکتے تھے آپ نے سیم اسی دن جس دن میری بیٹی آئی اور جس دن وہاں لاکھوں کا مجبعہ اکٹھا ہونا تھا آپ نے اسی دن یہ کرنا تھا بہرحال مریم نواز نے بھی اپنے جو اس استقبال کے اندر جو خامیہ رہ گئی تھی اس کی ذمہ داری بھی اسحاق ڈار کے اس بیان پر یا اس اعلان پر ڈال دھی کہ اسحاق ڈار نے غلط موقع پر غلط فیصلہ کیا اب سجنہ دن میترو اسحاق ڈار نے تو جو کیا کیا کہتے ہیں کہ اب اتحادیوں کے بھی توتے ار گئے ہیں وہ کیسے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا یا میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ اکتوبر کے مہینے میں جب یہ بحث چل رہی تھی کہ انتخابات کروائیں یا اس میں توسیلیں کیا ہم ریلیف دے سکتے ہیں اس میں اکتوبر کے اندر پی ڈی ایم کے چودہ جماعتوں کے تجربہ کار قائدین کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اس میں پھر مریم نواز اور نواز شیف کو بھی لندن سے کہتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے لیا گیا اور اسحاق دار اس وقت امریکہ میں ورڈ بینک کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو بھی لیا گیا کیونکہ وہاں پر موجود رہنماؤں نے یہ اتراز اٹھایا تھا کہ جب تک یہ لوگ جو اس وقت حقومت میں ہیں اور جو میٹر کرتے ہیں یہ سارے معاملات میں ان کی رائے کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس پہ اسحاق دار سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کیا ہم معیشت کو درست کر پائیں گے اسحاق دار نے اپنا سینہ ٹھوک کہا کہ مجھے چھ مہینے مل جائے تو میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا وہی جملہ انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ میں دو سو سے کم پر ڈالر لاؤں گا کیونکہ ڈالر کی اس وقت جو قیمت ہے اس وقت جو قیمت ہی وہ کہتا ہے یہ مسلمی ہے یہ اس کو دوسرے سے نیچے ہونا چاہیے اور آف دی ریکارڈ انہوں نے کہا کہ میں چھ مہینے میں دیر سو کے کریپ کریپ اس کو لاؤں گا اور پیٹرول بجلی اور دوسرے جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بھی ان کے بل بھی کم کروں گا اس سطح پر چلیں گے جائیں گے جس سطح پر نواز شریف کی حکومت کے دور میں تھے اس پر سوال جواب یوں ہے لیکن اس کی پھر گرنٹی نواز شریف نے اور مریم نے بھی دی کہ آپ یقین رکھیں اس حاقدار جو کہہ رہا ہے وہ پورا کرے گا تو پھر اس وقت سجرو تمہترو یہ فیصلہ ہوا کہ اب پی ٹی آئی بھلے استیفے دے بھلے اتجاج کرے بھلے کروانے اور ایک سال ہم مزید آگے برہائیں گے اس وقت تک انتخابات نہیں کروائیں گے جب تک ہم عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو جاتے اور اس حاقدار نے جو وعدے کیے ہیں اس تک پہنچنے سے پہلے ہم استیفے جو ہم انتخابات نہیں کروائیں گے یہ اس حاقدار اور نواز شریف کی ایگریمنٹ کی بنیاد پر اس وقت فیصلہ ہوا تھا سجلوں تو بیترو اور کل اس حاقدار نے پیٹرول کا بم تو گرائے گرائے ساتھ انہوں نے مایوسی کا اظہار بھی کر دیا کہ اب پاکستان اور پاکستان کی معیشت اللہ کے حفالے ہم میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے بھائی جاگ دینا ہم میرے تینا رہنا کل انہوں نے کہہ دیا اللہ کے حفالے یہ تو بات ٹھیک ہے ہر باقام تو اللہ نہیں کرنا ہوتا اللہ کی مرضی ایک دن کا بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں نہ ہل سکتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن آپ کے تجربے کدھر گئے اس بات پہ کہ جب اس حالدار نے صاف صاف انکار کر دیا مایوس ہو گئے تو پھر پی ڈی ایم کے لوگ بھی مایوسی میں ڈھوپ گئے اور ان کا جہاز جو ہے وہ بھی ہچکولے کھانے لگا آپ کریں تو کیا کریں اور پھر کہتے ہیں کہ آج کل آپس میں لڑائی جگرے پی ڈی ایم سے بغاوت کرتی ہے کیا بغاوت کی ہے میں اگلے وی لاغ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریم نواز دبائی کیوں رک گئی کہتے ہیں کہ دبائی میں رکنا اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں چینج کرنے والے اور مسلم لیگ نون سمیت اس وجودہ حکومت کے سہولتکاروں میں سے ایک اہم شخصیت موجود تھی جن سے انہوں نے گو ہیڈ لے کر پاکستان آنا تھا وہاں پر بلاقات بھی ہوئی اور کہتے ہیں کہ مریم نواز کو وہاں سے ہی یہ میسج مل گیا کہ آپ نیا بیانیاں جو ہیں اس کو فلحال روک لیں سجد نمیت اس کی اندر کی بات میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے پیپرز پارٹی نے جو نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کیا تمام اسطیفے منظور کر کے نواز شریف کی اہلی کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا پارلیمنٹ میں جو میں آکو وی لوگ میں بتا چکا ہوں اس میں نواز شریف بھی نراز ہے اور وہ اپنے راستے خود تلاش کر رہا ہے اور بیک دور رابطوں میں کہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک اہم پیغام پہنچایا گیا کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں آپ ہماری یہ یہ شرط اس میں سب سے اہم صدر مملکت کا اہم قدار بنتا ہے صدر مملکت تو کسی بھی صدا معاف کر سکتے ہیں اگر پارلیمنٹ میں راستہ بند ہو گیا تو صدر تو کری سکتے ہیں اب تمام طرح نظریں صدر کی طرف لگ گئی اب عمران خان نے کیا جواب دیا کیا جواب نہیں دیا لیکن ایک بات اہم جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ نون لی کا بیانیاں جو ہے وہ لانچ اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ عمران خان کا جواب سن لیا جائے اس کے بعد حکمت عملی بناتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سجن تمیترو اس وقت تک یہی اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات